اسلام علیکم ویلکم ٹو لاؤ انفرمیشن آج کی ہماری ویڈیو کا ٹوپک ہے عورت کا قرآن جی سے شادی کروانا اگر کوئی عورت کی قرآن جی سے شادی کرواتا ہے تو اس کو قانون میں کتنی سزا دی جائے گی اور اس طرح کی قرآن جی سے شادی کروانے کا مقصد کیا ہوتا ہے تو آئیے ویورز اپنے ٹوپک کی طرف سے آج سے کچھ عرصہ قبل ہمارے معاشرے میں یہ رواج عام چال پڑا تھا کہ عورت کی قرآن جی سے شادی کروا دی جاتی تھی تو اس شادی کروانے کا سب سے مین مقصد یہ تھا کہ اس کو جہداز سے محروم کر دیا جائے اور اس کے علاوہ اس کی شادی پر جتنے بھی اخراجات آتے ہیں جہاز وغیرہ کہ ان سے بچا جا سکے آج کے دور میں بھی بہت سے ایسے علاقے جہاں پر عورت کی قرآن جی سے شادی کروائی جاتی ہے یہ بالکل ایک غیر قانونی غیر اخلاقی عمل ہے آرٹیکل 3 کی نفی کرتا ہے تو عورت کے جتنے بھی فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کو ختم کرتا ہے عورت کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے پاکستان پینل کورٹ کے اندر سیکشن 498C متعارف کروایا گیا جس کا مقصد صرف یہ تھا کہ عورت کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جائے ایسی شادی کروانے والوں کو قرار واقعی سزا دی جائے بات کرتے ہیں سیکشن 498C کیا کہتا ہے کوئی بھی شخص جو کسی بھی عورت کو مجبور کرتا ہے وہ قرار مجید سے شادی کرے یا ایسی شادی کا انتظام کرتا ہے یا وہ سہولتکار بنتا ہے ایسے شخص کو قانون میں سزا دی جائے گی اور ایکسپلینیشن میں یہ بھی بتایا گیا اگر عورت سے قرار مجید پر حلف لیا جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کسی مرش سے شادی نہیں کرے گی یا اپنی جداد میں سے حصہ نہیں لے گی تو یہ بھی قرار مجید سے شادی تصور کی جائے گی اگر کوئی بھی شخص عورت کو مجبور کرتا ہے قرار مجید سے شادی کرے یا ایسی شادی کا انتظام کرتا ہے یا سہولتکار بنتا ہے تو ایسے شخص کو کم سے کم تین سال سے لے کر سات سال تک قید کی سزا دی جائے سکتی ہے اور پانچ لاکھ روپے جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے یہ تو تھا بیورز آج کی ہماری ویڈیو کا ٹوپک آئیو ہوک کہ آپ سب کو سمجھ آگی ہوگی کسی کا کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو ہمیں کومنٹس کریں تو انشاءاللہ میں آپ کو اس کا انسر دوں گا اللہ حافظ